اسلام علیکم نیکس ٹاپک ہے مرہ بیٹیریال ڈیزیزیزل ہیومن بیکٹیریال جو جو ڈیزیزز ہیومن انسانوں میں برید کریں اب ہمیں اس ٹاپک میں انڈیزیزز کے باہر میں پڑھنا ہے کہ ان کے سمٹمز کیایں کس طریقہ سے برید � dist caused door گیرے ان سے بچہی سے جا سکتا ہے یا اگر وہ ہو جائیں تو پھر انہیں ٹریٹ کس طریقہ سے کیا جا سکتا ہے انہیں کیور کس طریقہ سے کیا جا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کافی سارے ڈیزیزز ہوتی ہیں ہیومن ڈیزیزز ہوتی ہیں جن میں سے کچھ نیچے دی ہوئی ہیں جن میں سے سب سے پہلی یہاں پر دیوی ہے کالرہ سنا ہوگا کالرہ کے بارے میں اگر نہیں بھی سنا تو کوئی بات نہیں کالرہ کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں کالرہ ہوتی کس طرح سے جب وہ بیکٹیریل ڈیزیز کے انڈر لکھی ہوئی ہے سب سے پہلی بات تو ہو گئی ہے سیکنڈ یہ کہ کیسے پتا چلے گا کہ کالرہ ہوا ہے اس کے سمٹمز کیا ہے سمٹمز کا مطلب وہ نشانیاں جسے ہمیں پتا چلے جسے ہم پہچان سکیں کہ اچھا یہ بیماری ہوئی ہے تو کون کون سے سمٹم سے کالرہ کے کالرہ کلاسیکل اگزامپل ہے سیویور واتری ڈائریا ڈائریا کے ہیں لوز موشنز جن میں موسٹ آف دے نیوٹرینٹس باڈی کے سکریٹ آؤٹ ہو جائیں اور کیا ہو کمی ہو جائے نیوٹرینٹس کی ٹھیک ہے واتر کے کمی ہو جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نیوٹرینٹس کی کمی ہو جائے باڈی میں منرلز کے کمی ہو جائے تو یہ جو ہے سیویور اب نہ صرف یہ ڈائریا اورڈی بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ جو لوز موشنز ہوتے ہیں انہیں ڈائریا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈائریا کی بھی سیویورٹی لیول آپ دیکھیں کہ ڈائریا بھی بہت زیادہ سیویور لیول واتری ڈائریا جو ہوگا وہ کہہ لائے گا کالیرا ٹھیک ہے وومٹنگ آسو اکر ان موسٹ پیپل اور بہت سارے کیسز میں تو ساتھ ساتھ وومٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اچھا پھر اس کا کوزیٹیو ایجنٹ کیا ہے اس کوزیٹ پہ ویبریو کالیرا ہے وہ پیکٹیریا کا نام دیا ہے جس سے یہ جس سے یہ کالیرا ہو رہا ہے ویبریو ویبریو مطلب ویبریو شیپ ہم لگوں نے شیپ پڑی تھی روڈ شیپ اور سپائرل شیپ اور ویبریو شیپ تو اس میں سے جو ویبریو شیپ میں ہوں گے اور آگے اگر کالیرا کو اس کا کالیرا ہے ٹھیک ہے فیکری کنٹامینیٹڈ وارٹر فیکری کنٹامینیٹڈ وارٹر یعنی جو ہمارا ہم انسانوں کا ویسٹ پروڈکٹ ہے جو ہم excrete آؤٹ کرتے ہیں that is فیکس ٹھیک ہے تو فیکری کنٹامینیٹڈ وارٹر ایسا وارٹر جو فیکس کی وجہ سے کنٹامینیٹ ہوا ہو گندہ ہوا ہو ایسا پانی یا ایسا کھانا جو کنٹامینیٹڈ ہو یہ ویجیٹیبلز یہ سارے جو ہیں کومن سورس ہیں اس ڈیجیز کے اگر ایک انسان ایسا وارٹر کا ایسا فوڈ کا یا ایسا ویجیٹیبلز کا انٹیک کر لیتا ہے تو اسے کولرا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ اف کولرا اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ایس ایس ریپیڈ ریپیسمنٹ اف مینرل نیوٹرینٹ جو بھی کہلیں آئین جو بھی کہلیں جن نمکیات کی ہماری باڈی میں کمی ہو رہی ہے ٹھیک ان کی فورن سے ریپیسمنٹ ضروری ریپیسمنٹ مطلب ہے وہ فورن سے چڑھانے ضروری خون کی کمی ہو جائے خدا نہ کوئیستہ کر کسی کے ایکسیڈن میں کسی کا بہت زیادہ خون بہ جاتا ہے تو اسے خون چھڑھانے پڑتے اس کی جان بچانے کے لئے بلکل ویسے ہی اگر آپ کی باڈی سارے نیوٹرینٹ بہ گئے ہیں تو آپ خون کے ضرورت پڑے گی اگر آپ کی زندگی بچانی اور زندہ رکھنا ہے تو کیونکہ ہی ہماری باڈی کے میں ان فنکشن تمام پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں نہ وہ ہوں گے نہ فنکشن پرفارم ہوں گے انسان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ڈی ہیڈریشن بھی ہو جائے نا ڈی ہیڈریشن کہنے کو بس چھوٹی چیز ہے لیکن اگر ڈی کہ آپ انہیں کمپنسیٹ کرو آپ انہیں واپس نارمل کنڈیشن تک کے لانے کی کوشش کرو اگر آپ نارمل نہیں بھی لاز سکے تو ایسا نہ ہو کہ بلکل ہی ختم ہوں بلکل ہی اینڈ پر ٹھیک ہے فورن سے ضرورت پڑتی ہے کہ آپ چڑھائیں الیکٹر لائلٹس اگر پیشنٹ تھوڑا بہت سٹیبل ہے تو اوری بھی دی جا سکتے ہیں پٹ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پیشنٹ اتنا سٹیبل ہو آپ اوری بھی دے سکتے ہو لیکن ساتھ ضرورت لازمی پڑھ ہی چاہتی ہے کہ آپ انٹر وینس انٹر وینس یعنی ڈائیوی یعنی کہ آپ ڈائریکٹ بلڈ میں اسے دو ڈائریکٹ بلڈ میں مطلب انجیکشن کے تھوڑ یا ڈرپس کے تھوڑ اگر میں سیمپل ورڈنگ میں کہوں ڈائریکٹ جو ہے پی نس میں جب کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے انجیکشن انجیکشن بھی ایسے انجیکشن بھی وہ نہیں کہ آپ کے مسئل انجیکشن کے بھی بہت سارے روٹس ہوتے ہیں انجیکشن بھی لگتا ہے انٹرپیرٹونیل بھی لگتا ہے اس کے بھی بہت سارے روٹس ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ انجیکشن کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے انجیکشن ہے تو مطلب دائرپ کے خون میں جا انجیکشن آپ کے مسئل میں بھی لگتے ہیں انجیکشن آپ کے پیٹ میں بھی لگتے ہیں اس کے لئے بھی سپیسیفک ہوتا ہے ڈیوی جو ڈیوی بلڈ سرکولیشن میں جاتا ہے انجیکشن جو ڈیوی نس میں لگایا جاتا ہے وہ ڈیوی انجیکشن ہوتا یا تو آئیوی انجیکشن دیے جائیں تو پھر ڈرپس لگائی جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے لئے بھی آئیوی لیکن کیا بیماری ہونے کے بعد کسی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے بیماری ہونے کے بعد اگر آپ کسی کو بیماری دے رہے ہو تو شاید وہ آگے زندگی میں اس چیز سے اگر اس انسان کی زندگی بچ گئی تو آگے شاید اس کو زندگی میں پھر اس چیز سے بچا سکے لیکن اس بیماری کا علاج جو ہو چکی ہے ویکسین سے پھر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جو ایک دفعہ ہو چکی ہے اب ویکسین دینے کا اس وقت کی بیماری کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ویکسین کس لی ہوتی ہے پہلے سے احتیاط کے لئے پہلے سے بچاؤ کے لئے اگر ایک بیماری نہیں ہوئی ہے اور اس کے ہونے کی چانس ہیں تو اس سے بچاؤ کے لئے جو آپ اپنے لئے کر سکتے ہو وہ یہ ہے آپ ویکسین کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو ویکسین کی یہ امپورٹنس ہوتی ہے بھٹ ویکسین کو ٹریٹمنٹ کی ہیڈنگ میں ہاں ٹریٹمنٹ کی ہیڈنگ میں ٹریٹمنٹ کی ہیڈنگ سے زیادے پریونشن کی ہیڈنگ میں ہونی چاہیئے کیونکہ پریونشن کی ہے پریونشن یہ کہ آپ بیماری سے پہلے بچاؤ جو کر رہے ہو آپ کا پریونشن ہے آپ کس کس طریق سے روک سکتے ہو اس بیماری کو ہونے سے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیپینڈ لارٹ ایڈیویٹ سینیٹائیزیشن ٹھیک کیا ضرورت ہے ضرورت ہے کہ آپ سینیٹائیزیشن پرک کریں اس میں ٹھیک ہے کیا ایڈیویٹ سینیٹائیزیشن کیا سینیٹائیزر یوز کریں اگر سینیٹائیزر یوز کیا جائیں تو کنٹیمینیٹی وارٹ فوڈ اور ایسی چیزوں سے اگر آپ پرک سینیٹائز کریں تو اگر آپ کے سراؤونڈنگ میں ایسی کوئی چیز ہے بھی جس سے یہ آپ کے پھیل سکتا ہے تو اس سے آپ کو بچنے کی کچھ نہ کچھ چانسے سونگے سیکنڈ یہ اور ایسی جگہ سے آپ پانی کا انٹیک کریں جہاں سے بلکل سیف اور کلین اس کا روٹ ہو جہاں سے بلکل سیف اور کلین سپلائے ہو وارٹر کی اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی پانی کو تو بول ہی کر کے پینے چاہیے جتنے بھی سیف روٹ سے آ رہا ہو اور آج کل تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہیں کہ فلٹرز یوز کی جا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کی یوز کی جا رہی ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ہمیں ٹیپ وارٹر کا انٹیک نہیں کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر کولرہ ہمارے ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ وائرل ڈیزیز ہے ہیومنز میں جو ڈیزیزز کاؤس کرتے ہیں وہ ہے کون سے وائرس جو ہمیں ساری وائرس کہہ رہی ہوں وائرل کہہ رہی ہوں بیکٹیریو ڈیزیز ہے اور اس بیکٹیریو کا نام ہے سالمنیلا ٹائپ فائی یہ بیکٹیریو کونسے ڈیزیز کاؤس کرتے ہیں ٹائفوائیڈ فیگر ٹائفوائیڈ کا نام بہت سنا ہوگا اس کے سمٹمز کہیں جنرلی کریکٹرائیسٹ بائی ڈائیریا اس میں ڈائیریا بھی ہوتا ہے ابڈومینل پین ہوتا ہے یعنی کہ پیٹ میں درد ابڈومینل پین پیٹ میں درد یعنی کہ آپ کو فیل ہو رہے کہ آپ کو ابھی وامٹنگ ہو جائے گی لیکن آپ کو ہو نہیں رہی ہے وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے جو وامٹنگ سے زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہے وہ نازگہ کہلاتی ہے پھر اس کے بعد وامٹنگ کچھ کیسز میں تو آپ کا انٹسٹائن جو ہے وہ بھی رپچر ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر انٹسٹائن رپچر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوگی پھر شاک یعنی کہ جو آس پاس کا ایریا ہے انٹرنل بلیڈنگ اگر ہوئے شاک کا مطلب یہاں پر اس سینس میں نہیں ہے کہ شاک مطلب کسی کو شاک لگا کرنٹ لگا نہیں شاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کیس کسی کا انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جوے کلوٹس بن سکتے ہیں اگر کلوٹس بنے تو مطلب وہاں کا جو آرگنز ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو سکتے ہیں اگر وہاں فیل بھی ہو سکتے ہیں تو اس سینس میں یہ شاک کی بات ہو رہی ہے اور پھر اگر اگر زاہر ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے چیزیں پھر اس کے بعد اس کے قوسیٹیو ایجنٹس کیا ہیں ٹائفورٹ کیا سے کیا سے قوس ہو رہے ہیں ٹائفورٹ سیلمانوری ٹائفائی نامی بیکٹیریا سے کیا سے قوس ہو رہے ہیں کین بی کین بی کانٹریکٹڈ بائی اینیمل سورس اور یہ بیکٹیریا جو وہ اینیمل سورس سے بھی ہم ہیومنز تک کے ٹرانسفر ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹی بائیوٹکس کیا ہے انٹی بائیوٹکس کیا جائیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے انٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں جو میں نے بتایا تھا جو پیتھر جینک اورگینزم سے قوس ہوئی بھی ڈیجیزز کے اگینسٹ دی جاتی ہیں دبائیاں اور انٹی بائیوٹکس کی کٹیگری میں آتی ہیں پھر اس کے بعد ویکسین is also available obviously ٹائفورٹ فیور کی بھی ویکسین available ہے which is 50 to 70% effective اس سے جو چانس ہوتے ہیں آپ کے ٹائفورٹ سے بچنے کے وہ ہیں 50 سے 75 فیصد ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کسی کے باڈی میں ہر کسی کے امیون سسٹم کے اکورڈن ڈیفر کرتا ہے یا ہر کسی مطلب کتنا کس چیز سے کانٹیکٹ میں آرہی ہے یہ چیز اس کے اوپر بھی depend کرتی اگر مطلب 50% کسی میں یہ امیونٹیز کے گینسٹ develop ہو گئی مطلب اس میں ابھی بھی 50% chances ہیں اور اگر کسی میں 70% develop ہو گئی تو ابھی بھی اس میں 30% chances ہیں کہ اسے ٹائفورٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹائفورٹ کی جو ویکسین ہے وہ 52% رینج دی ہوئی ہے کسی میں ہو سکتا 60% ہو اور کسی میں ہو سکتا 55% ہو تو ڈیفر کر سکتا ٹھیک ہے ایک رینج دی ہوئی ہے کم سے کم بھی 50% ایفیکٹی ہوگی زیادہ سے زیادہ 70% ایفیکٹ ہوگی نہ اس سے کم یہ ایفیکٹیو ہوگی اور نہ ہی اس سے زیادہ ایفیکٹیو ہوگی ایسا نہیں کہ اگر کسی نے ویکسین لگا لی تو اسے ہو ہی نہیں سکتا ٹائفورٹ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں ایک رینج بتائی جو ہمیں یاد رکھنی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیکٹیریم کیا مطلب اس بات کا اگر آپ جو آپ کا فوڈ جو بھی ہے اگر آپ اسے اچھے طریقے سے مطلب یہ کس سے ہا رہی تھی اینیمال سے ٹرانسفر ہو رہی تھی تو اگر آپ اینیمال انٹیک کر رہے اینیمال کا میٹ اینیمال کو ملک اینیمال کی ایکس تو ہائی تیمپریچر پر بیکٹیریم سکل ہو جائیں پھر اس کے پاس ہم لگ آتے ہی ہم پاس pulmonary tuber tuber TB TB سب سب پہلے تو TB جو ہے لنگ میں ہونے بیماری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا wind pipe ہے ٹھیک ہے ٹریک پھر اس سے دو pipes میں ڈیوائید ٹھیک ہے پھر یہ دو مزید ڈیوائید ہو رہے ہیں چھوٹے 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 یہ ہیں ہمارے bronchioles ٹھیک ہے اور سیم یہ ایسے ہی اس سائٹ پر بھی ہوں گے یہ کھا ہمارے یہ ہیں bronchioles یہ کس میں ہے یہ سب کچھ لنگ میں ہو رہا ہمارے صحیح اچھا اب ان bronchioles کے end پر یہ پر ایسے چھوٹے چھوٹے سی بیگ سمجھ لیں پاؤچ سمجھ لیں سیک سمجھ لیں یہ یہ موجود ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ان میں ہوا بھڑتی ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں ان میں ہوا بھڑنے کی وجہ سے ہمارے ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے الویولائے یہ ہمارے وہ air bags جن میں ہوا پوری بھڑتی ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک لنگ ڈیزیز ہے جس میں جو الویولائے ہیں وہ ہی برسٹ ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے اور الویولائے کے پھٹنے کے جب ہم انہیل کریں گے تو وہ پھول جائیں گے اور جب ہم انہیل کریں گے تو سکھڑ جائیں گے یعنی کہ الویولائے کے ٹیشوز کو الویولائے کے سیلز کو کیسا ہونا چاہیے الاسٹک ہونا چاہیے اس میں لچک ہونی چاہیے وہ آرام سے جب مرضی کانٹریکٹ ہو ٹیشوز کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور نیچر نے بھی اسے ایسا ہی بنایا ہے بٹ اگر اسے ٹیبرکیولوسس ہوتا ہے کسی انسان کو تو اس کو کیا ہوگا اس کے الویولائے جو ہوں گے جو نیچرل الویولائے ہوں گے اس کے نارمل الویولائے ہوں گے وہ برس ہو جائیں گے بھٹ جائیں گے اور ان کی جگہ پھر انیلاسٹک ٹیشوز آ جائیں گے اب انیلاسٹک ٹیشوز آئیں گے تو سانس ہی نہیں لے سکے گا وہ بندہ کیا ہوگا ہوا جب ہم سانس لیں گے تو نہ وہ الویولائے ریلیکس ہوں گے نہ ان میں ہوا پرابرلی بھرے گی اور نہ ہی وہ کانٹریکٹ ہوں گے نہیں وہ سکھڑیں گے کہ ہم پروپرلی اگزیل کر پائیں ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا ان کی لیسٹرسٹی ہو جائے گے مطلب ہے کہ وہ بلکل آکڑ جائیں گے ٹھیک ہے وہ پھر کھل بند نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد پیشنٹ ہز کف ایسے انسان کو بہت زیادہ خانسی ہوتے ہیں ٹی پی کا تو سب ہی کو پتا ہے موویز ڈراماز میں کسی کو نہیں پھتا ہونا تو پیشنٹ کو بہت زیادہ کف ہوتی ہے فیور ہوتا ہے اس کا فیس بلکل پیل ہو جاتا ہے یلو ہو جاتا ہے اور رات کے وقت اسے بہت زیادہ سوائٹنگ بھی ہوتی ہے چیسٹ پین ہوتا ہے سینے میں درد ہوتا ہے بریت لیس ہوتی ہے زہر سے بریت لیس نیس ہوگی ہی ہوگی اور اس کے بعد ویکنس بھی اس پیشنٹ کو فیر ہوتی ہے تو یہ سارے ٹیوبر کے جو ہیں وہ سمٹم سے آگر اس بندے کو کیا ہے ٹی بھی ہے پھر پر پر ڈائیگنوسس کے ہاں واقعی یہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کی کس طریقے سے ہو رہے جو ہے بیسیلس بیکٹیریا ہے جس کا نام کیا ہے میکو بیکٹیریم ٹیوبر کیولوسس ٹھیک ہے اس بیکٹیریا سے اس نام کے بیکٹیریا سے کس ہو رہا ہے ٹیوبر کیولوسس پھر میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے لگ رہا ہے پھر اس کے بعد treatment اس کا treatment کس طریقے سے obviously اس میں بھی ہم انٹی بیویوٹکس کو use کریں گے جو اس بیکٹیریا کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور یہ جو ویکسین ہوتی ہیں لانگ ٹائم ویکسین ہوتی ہیں 6 to 9 ہوتی ہے جس شورٹ فرم اگر پرسنٹو 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 چیزوں سے بھی وہ انواریمنٹ سے بھی سپریڈ ہو سینے ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں فل تو بندے کو کیا کر دیا جاتا ہے اسی طریقہ سے یہ بھی کانٹیجوز چیز ہے تو پیشنٹ کو کیا کر دینے چاہیے اسی دوسرے لوگوں میں دوسرے لوگوں کا بچاؤ کیا جا سکتے ہیں اس لئے انڈر دہ ہیڈنگ آف پروینشن دیا گیا ہے ہے یہ بات اس لیے ہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ باقی جو آس پاس کے ہیلڈی لوگ ہیں وہ اس بیماری سے اس طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ جو افیکٹڈ پرسن ہے اسے آئسولیٹ کر دیا جائے پھر اس کے بعد ویکسین is available which helps in partial resistance to tuberculosis a vaccine بھی available ہے جو partial resistance میں help کرتی ہے which helps in partial resistance to tuberculosis partial resistance مطلب 50-50 سمجھ لیں 50-50 مطلب آدھی چانسز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ resistant ہو گیا اسے اب ٹی بی نہیں ہوگا اور آدھر چانس یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اسے ٹی بی ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے 50% جو ہے وہ افیکٹیو ہے اس کی ویکسین is کے اگنسٹ اگر میں سمپل کہوں تو پھر اچھا ٹی بے کیلوسس ہوگی ہے ٹی بے کیلوسس کے بعد جو نیکس ڈیزیز ہمیں پاس یہ لاسٹ ہے ہیمن ڈیزیز اور یہ ہے نیمونیا دیکھتے ہیں اس کے سمٹمز کے ہیں the typical symptoms of نیمونیا اور کف نیمونیا ہوگا کیسے پتہ چلے گا بھی نیمونیا میں جو ہے وہ lung related ڈیزیز ہے نیمونیا ہوگا کیسے پتہ چلے گا کہ کف ہوگی اور fever ہوگا جتنی بھی lung related ڈیزیز ہوتی ہیں most of the times ان میں کف تو ہو ہی رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد chest pain اس میں بھی ہوتا ہے sputum sputum کسی کہتے ہیں sputum کہتے ہیں بلغم اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں تو بلغم یعنی کہ جب ہمیں flu ہو رہا ہوتا ہے تو جو ہمارا sputum ہے وہ کیا ہوتا ہے جو ویسٹ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے ہماری nose سے جو پھر جا کر ہمارے حلق میں گر رہا ہوتا ہے جس سے پھر even tonsils بھی ہو جاتے ہیں اگر وہ serious condition ہو جائے تو اگر وہ بہت زیادہ accumulate ہو جائے ہمارے throat میں تو throat بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ throat infections وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں inflammation بھی ہو سکتی ہے throat میں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے symptoms کے نیمونیا کے cough fever chest pain اور sputum ٹھیک ہے sputum اس میں نیمونیا میں جو sputum ہوتا ہے وہ ریڈ براؤن کلر کا ہوتا ہے یا پھر rusty کلر رسٹی کلر مطلب جیسا زنگ کا کلر ہوتا ہے اس کلر کا sputum اگر ریلیز ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ chances full ہیں کہ اس میں نیمونیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا causative agent کیا ہے ڈسکوز پہ اب یہ جس بیکٹیریہ سے ہو رہا ہے اس بیکٹیریہ کا نام کیا ہے streptococcus نیمونیا which is a gram positive diplococcus whomم لوگوں نے پڑھے ہیں gram negative ہم لوگوں نے پڑھا ہیں یہ 今 psr اس پکبرو کوکس ہیں اس ریپلو کوکس اس میگن زنگ کا väغم یا مروان مہ مکے پڑھا تھا دپلو کاکس ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی بی pennyی بھی اس کے گزامپل ہام Piece بنت میں بھی ڈسکوز پحتویں عنے مرتفع بچ سے ، feed یہاں پر ختم ہوتی ہے ہمارے پاس بیکٹریل ڈیزیززز انشاءاللہ بیکٹریل ڈیزیززز ہمیں سٹارٹ کریں گے نیو لیکچر میں اگر یہاں پر کوئی بھی کنفیجن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اللہ حافظ